انبیاء تو نظر آتے ہیں ریت حسین کی توہید دراصل ہے تبیت حسین کی رخ باتل پہ اس نے ایسا تماشا مارا دنیا سمجھ گئی ہے حسین حسین کی جناب زاکریہ علی بیت علی نقی صاحب آفکان تبرکن سمت فاتحہ بسم اللہ علیہ وسلم اجام خود بہک محمد مصطفیٰ یا اللہ بہکی علیہ السلام یا فتر سماوات بہکی جناب سیجدہ یا محسین بہکی حسن علیہ السلام یا قدیم علیہ السلام بہکی حسین علیہ السلام برالہ ساری عبادت بیسے سواب قبل فرما صدا تو زامدہ پر غلوس رڈا بچھائیہ پر برگچ قبل فرما سلسلہ عزاداری نسل چمنتقل فرما مرخومین دے درجات پلند فرما ریس کے چھت دن دغنی راج و بنیدر کی عطا فرما جڑم آتمیان پرداداران صفی عزاد حاضر ان سب دین شریح عجاد قبل فرما بابل ہواجدہ صدقہ نذاکشہ جن مالک بیٹا عطا فرما ایک ہور مومنہ بیمار کے مالک و سنو شفائق آمد مومنین دیا دعا میں مالک قبول فرما ساڑے وارستہ ظہور جنب فرما سانو مسجد آباد کرن دیتا فی قطاب کری مالک کونی دیر نوٹھائیں دنی دیر تلا ولی علی نرازی اللہمہ صلی اللہ محمدی والے محمد وجل فرجالے محمد تھوڑا قریب آج ہوتا کہ بندیر باہر کھڑے میں پھرو بیٹھ چاہتا توڑو قدم اگر قریب اسی ہو سکتی نعرے تکبیر مل کے رولو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت یزیدیت صد نشن محفل زیر قصہ وجہے نزول بیت خلق عطا مخدرات اسمت سائن سلطانہ دارائن اسمت دیلاؤ محدود مملکر دی ملکہ جیس بیعی دی پاک گود دالکہ وسائلیں تخلص ہانی دکھریں موزمان دی ذات قدس دے اکھی نوٹ کے اچھے آواز سلوات بادشدہ فرمان ہے نام محمد ایک دفعہ زبان تیاوے بندید ستر قبیرہ قنا معافہ درود پاک ایسا وردہ ہے جسے نام محمد دو دفعہ تلاوت ہوں قنامہ دی معافی واسطے بلند واسنال سلوات ذکر پاک دی قبولیت واسطے گنامہ دی معافی واسطے سیدہ دی آمد و حشنو جیدی خاطر بارے دیکر ترود دہدیہ پیش کرو اجازت سیدنا اکری داگا سکر برادر مہترم دے حکم دی تمیلے چھوڑی بار گئی چھوڑا خانوادہ عصمت و طہارت اچھوڑا پانچ ہستیں ایسیان جنان اللہ باب الحوائش دالتا بتا کی تک ایمہ مالک تاللہ میں انہ ہستیں ایسیان تارف کر آ رہا پہلی ہستی ہے جناب امیر مسلم ایک گل توڑے ذہن چلے باب الحوائش وہ دروازہ ہوندہ ہے جس دروازے تو سید تمام مشکلات دا حل و حصول لیکن ایک ادھے بھی توڑے ذہن چلے ہوندہ چاہیدہ جو اہنا پنجان دے علاوہ انہیں پنج باب علاوہ جو کوئی اور آل محمد دے گھارش دروازہ حصہ نہیں جتو حاجات پوریاں ناؤں میں صادق امام دے ایک فرمان تنسونا رہے ہیں مولا فرمیدن ساڑھا مومن اپنے گھارش ساڑھے چہدہ دی نسبت نہ کوئی جانوار پالے جانوار حلال ہوئے یا سوادیہ لگا ساڑھے چہدہ چونکہ دی نسبت نہ پالے اس جانوار نوں گھارش رکھن دے مومن ندو فیدیہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامن بیٹھیوں میں پہلا فائدہ اس جانوار دی وجہ توں اس گھارت اللہ رزق دی بارش کاریسی پڑھے لکھے لوگ میرے سامن بیٹھیوں میں جناب دے چہرے ویک کے موضوع ایسا شروع ہوں ویسے لچے در تقریب دے میں کاری سکتا ہوں توڑے کلنارے یا دادلوان مست لیکن کچھ دیکھے جاڑا چاہنا تھا کہ اگلے سال تک میری مجلس توڑے ذہن جائیں مجلس سوڑی نہیں ہو دی جیسے داد چکی ہوگی مجلس سوڑی ہو دی جیسے پیغام محمد دے ذہن اچھ باقی باقی چونکہ سالانہ سلسلہ ہے ازاداری دے باوجی دا تو میرا دل چاہتا ہے ایک سال تک میری مجلس توڑے ذہن اچھ کچھ نہ کچھ نہ ہوگی بدلوان اگر آپ بیٹھی ہو سداد دا مجمع دوسرا فائدہ جانوار نوک سے معصوم دی نسبت نال گھر رکھن نال اس دی خدمت کرن نال اس دی سیوہ کرن نال معصوم فرمایا اگر اس گھاریچ کوئی بندہ بیمار ہوئے تو جانوار سفارش کر دے میرے مالک کے میری خدمت کر دے انہوں شفاہ تسی سونا بولے ہو سیدادہ اگر تسی دعا فرماو تمہیں ایک جملہ مزید اس میں چیٹ کرنا چاہنا مولا صادق فرمیدین جیڑا بندہ گھاریچ گوڑا رکھی اور اس نیت ترک اگر میری زندگی میرے امام ظہور فرما لے میں اس گھوڑے تے چڑھ کے قائم دلشکر شامل ہو سا تو مولا فرمیدین نے اس نیت تے بدلے چاہ اس مومن دا حساب کے تابنہ اسی ڈائریکٹ جنت مہربانے سنیت یعنی اناد گھرنال جس جانوار دی نسبت بھی ہوئی حجات دی قبول لیت دا او بھی ذریعہ زحمت فرمارے ہو جی میری گفر تو نیت دا سریاں خانوادہ اسم تطہارت پانچ شخصیات دا سریاں جنانو اللہ باب الحوائج بار پہلی ہستی جنابِ امیرِ مسلم دوسری ہستی جس دا علم چاہنا عبادت سمجھ دے جنابِ ابباز جس دے نام اچ زیر نہ ہوئے اسنو ابباز تھوڑا جس جا سو جاگ تیسو دے لطفہ باب جی جی دے نام اچ زیر نہ ہوئے او آپ زیر کے لئے ہو سکتا او کٹ سکتا ہے زیر نہیں ہو سکتا تیسری شخصیت کے لئے جس نو اللہ باب الحوائج بنایا چاہے بیٹھے ہو چاہے کھلو تے ہو تید واسطے منحط بلند نظر آنا چاہیے تیسری شخصیت تو ہے جیڑا نکتہِ پرکارِ حق ہے نہیں میں آسان نہیں کر سکتا اے دری تیسری شخصیت تو ہے جیڑا نجف دوالی ہے علیہ و سردارے جس دے دروازے تے ملائکہ اپنی وارید انتظار کرنے بزی شور لوگ میرے سمڑ بیٹھے ہو تیسرا باب الحوائج جس دے دروازے تے ملائکہ اپنی وارید انتظار کرنے علی عمیر علمانین چوتھا باب الحوائج صداد دمج میں گھرے صداد بیٹھے ہو اس جملے تے نہ بولے دو خلق جانگا چوتھا باب الحوائج بیٹا بھی سخی بابا بھی سخی آپ بھی سخی نام ہے موسیٰ قاضم اگر آپ کو تتارف کرنا مکہوڑے موسیٰ قاضم جہڑا زمانے دے ظلم و ستمنو سیدارہ پھر دوراریا زمانے دے ظلم و ستمنو سبر دی ڈھالنا لو کے اسنو موسیٰ قاضم آنے میرا بیدار مجموع پنجمہ باب الحوائج بادشاہ علیہ السلام سادق امام فرمینے تقدیر اچھ کج نہ ہوگے زمانہ نراز ہوگے رشتہ دار بلا کے راضی نہ ہوگے سلام بلا وہ تھے کوئی جواب نہ ڈیوے چار باب الحوائج کسے مسلحت تحت توڑے تو مو پھر لے پریشان ہو مندی لوڑ کوئی نہیں اگر محبت علی دی دے لے چاہے تے جلدی کر ڈھلنا لا ساڑے علی اسگرد دروازے تے آجا جو کچھ منگ سے اسگرد دنواتا سیدات وڑیات پر چکا دے میرا موجود جنابوں پسند آئے بورتے نہیں ہوگے چونکہ بابا جی فرمایا شہادت بادشاہ علیہ السگرد ہی پڑھنی تو میرا دل چارے میں فضائل بھی بادشاہ علیہ السگرد نام علی ہے پہچان اسگرد اسگرد پہچان پڑھنی لیکن ہے علی اور کربلادے میدان چوے کو جملہ فضائلدہ پڑھنے جس دے سبردہ میار جی میں بلند ہاں سید توجہ کریں جس دے سبردہ میار جی میں بلند ہاں امام حسین اس ترتیب نہ لے گی اگر تو سے لطف لے رہے ہیں یعنی جڑا سبر اکبر تو وڑا ہو گئے اس نے وسگر آگا جس پیاس دی پرداش اکبر تو زیادہ آگا آخری تو پہلے شہید ان علی اسگردہ امام حسین آخری شہید اور آخری تو پہلے شہید انام ہے علی اسگردہ جیڑا مزاج اچھ اکبر ہو گئے اس نے علی اسگردہ جیڑا سبر اچھ اکبر ہو گئے میرے خیال نہ تو انہوں میرے موضوع پسند نہیں آئے اچھا اکبر ابن سمان اے نوکر ہے سرکار امام حسین اے نوکر آیا حلبتو سین ام رباب سلام اللہ علیہ سلوات پڑھو سارے بی بی دنالے مہ کے تو نوکر آئے جنہیں اے سردار پیو اپنی دیاں نلکنیزہ تنوکر آئے چونکہ سرکار حلبت دے بادسان جدہ امام حسین دی شادی ہوئی تو اسگر سرکار دی پاک امہ دنالے مہ کے تو نوکر آئے نام ہے اکبہ بن سمان اے اکبہ کربلہ دے شدائے چک شہیر اور اس حالات سفر بھی مدینے کلے کے کربلہ تک سارے رقم کی اکبہ آدھائے جمعہ دا روز ہائی سٹھ ہجری ہائی نو رجب ہائی سرکار امام حسین اپنے سین تطہیری چھو باہر نکلے میں ویکھے اجبری اجیب جیبات کائناتیاں خوشیاں سمٹ کے نواز سر رسول اللہ چہرے دا تواف کر رہی ہیں ادھائے میں خوشی ویک کے امام دے پیچھے چلنا شروع کیتا ہیں جو میں بادشاہ باہر گئے نبوی اچھے داخل ہوئے مسجد اچھ قدم رکھ کر تے میں پیر چونکے کہ ہم اللہ آج خوشی دی وجہ کیا ہے خوش ہونا چوہ ملہ چونکے سردار فرمایا سرچاک با لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ دی بقا میں حسینہ تے میں حسین دی بقا بن کے تیری مخدومہ دی جولی ایک شہزادہ انج آیا ہے جو مریم دی گود ایسیٰ آیا ہے ایک شہزادہ انج ظہور فرما گیا ہے جو مریم دی جولی ایسیٰ نبی آیا ہے یعنی باب الحواجدی آمد ہوئی سرکار علی اسغر دنیا تشریف لائے سرکار محمد مہدی بحر العلوم ایسے مجتہد سید آیا ہے جڑے امام حسین دی قبر دے سلام آکھن آکھن تے اندرو سلام دا جواب آگا وہ کیسے حالمدین حسین میں دیکھ رہے میں فضائل پڑھ رہے ہیں مومنین یکھی واس لگن چوکہ باب الحواجد نامی ہے سہلیکن چند منٹ میں فضائل بات سارے پڑھنا چاہی سرکار دکل باب کر دے ہیں تے حرم امام حسین چون سلام دا جوا جواب استغاثہ کی تاریخ بادشاہ میں توڑی بار کے سوال کرنا چاہنا پہلا باب الحواجد مسلم دوسرا باب الحواجد غازی تیسرے باب الحواجد مولا علی چوتھے باب الحواجد موسیٰ قازم بادشاہ پنجمہ باب الحواجد دیتے ہیں حسین نو ہونے چاہیے ہیں علی اسگر کیوں نے کیوں نے تساؤں خسائن اور آخب دی قسمت جی کبھی نہا تساثہ ساتھ دیتے ہیں اور پھر تساثہ نہیں رکھے اوسا کیا مولا کافی ہے مالک توڑی ذات نو باب الحواجد موسیٰ چاہیدہ ہیں سرکار خسائن فرمایا بحر العلوم تو اپنی معرفت مطابق ٹھیک پیانا ہے لیکن یاد رکھ اللہ محمد علی سیدہ تے حسن تے پیارے نو حسین آدین تے خسائن تے دولارے نو لیس گرانے مہربانے اللہ بات سے فرمایا کائنات دے پیارے نو حسین آدین جڑا حسین دا پیارہ ہووے اسنو علی اسگر بہت نہیں ہورے بھائی جب لطفار ہے میری گفتہ گوزہ چلو علی اسگر بات ساتھ ایسان اچھ میرا دل چاہدہ ہے میں قرآن پڑھا قرآن پڑھا ہے ایک جنت دی میں سالے ایک جنت ہے تی لے دے قرآن پڑھ لے دو میرے بزرک تشریف اپنی اور توڑی زبان جنتی مثال ہے ایک جنت ہے رید تی لے دے اور اللہ پہ آدھا ہے اس جنت نو سجان واسطے زوردار بارش ہوئی اگر زوردار سید بارش نہ بھی ہوئے اللہ پہ آدھا ہے اس جنت نو سجان واسطے پہار ہی کافی آئی پہار سمجھ دیو نا بھوندہ بھوندہ پہار ہی کافی آئی میں قرآن ایک کل پڑھ کے تخیل دی وادی اس سفر کیتا میں کیوں جنت کیڑی ہے جسنو اللہ کھٹی لے دی جنت ہے جسنو سجان واسطے بارش ہوئی بارش نہ بھی ہوئی آ تے بھوندہ کافی آ میں مکہ چلا گیا ہی تے جنت تو سونے اللہ دا گھر جو گیا لیکنو ٹیلی علی جنت نظر نہیں آئی میں اس تو بعد مدینے گیا ہوں جیتے نبی ستے پہ اوگر اس تو چنگی جنت کیڑی ہو سکتی لیکن وہ سید تیلی علی جنت نظر نہیں آئی اس تو بعد میں نجف ویشرف چلا گیا جیتے کائنات دامیر ستہ پہ آوگا اس تو وڈی جنت کیڑی ہو سکتی کائنات ہے لیکن سیزادہ وہ تیلی علی جنت جنی قرآن آکھی وہ نظر نہیں آئی اس تو بعد میں مشت جل گئے جیتے بارے چرد علماء دا فرمان ہے جس دنیا تے جنت ویکھنی ہوئے رزادہ روزہ ویکھنی ہو لیکن منو جنت بھائی جان نظر نہیں آئی جیتے جنت اللہ قرآن اچھ لسی جو تیلی علی جنت اتھے بارش ہوئی تو جنت سج گئی اگر بارش نام بھی ہوئی آ تو صرف بھوہاری کافی آئی سارو ٹھانا جیتے بندے جھاورو جیتے بندے لفظ سن کے دے بولن دیا دیو تھکنا نہیں ستر میری بڑی عظیمیں اس تو بعد میں کم مقدسہ گیا جس دے بارش نہ سوندہ فرمان ہے کسے محمد نو ملنا ہوئے مدینی آؤ کسے زین العبان نو ملنا ہوئے مدینی آؤ کسے صادق دا سلام کرنا ہوئے مدینی آؤ کسے حسن دا سلام کرنا ہوئے مدینی آؤ کسے علی نو ملنا ہوئے نجف اشرف جاؤ کسے رزادہ سلام کرنا ہوئے مشد جاؤ جس حسین نو ملنا ہوئے کربلا جاؤ لیکن اگر تو اسی چاندیو جو اسی چہدہ ایک مقام تھے اکٹھے کنن لبیئے تو اس مقام دنام کم ہے نہیں زحمت فرما رہے میری گھر یعنی چہدہ دی زیارت کرنی ہوئے پھر بی بی معصوم ہے کم دی زریتے بن جو اور کم دے بارے چلما دا فرمان ہے رول خمینی درجات بلندو من جکین بلندن مجاہد بلندن ان آکھیں منو کم دی سرزمین اچ دفن نہ کرے لو اگلی میری ڈیوٹی ہے سیال کوٹ اس تو بعد اگر تو اس جملت نہ بولے سید آیا میں توڑے مجمع تے نراز سیال کوٹ تکراسا اگر جاگ دے ہو تے تید ضرور کرنا سلانہ مقصوصی ہے اور انتظامیاں سید سردار انہ دی مجودگی میں جملت سنانا نہیں بلکہ اس بارگاری دیوارہ تے لکھنا چاہنا اس گھردیاں دیوارہ تے رکم کرنا چاہنا اگلے سال بھی آؤ تے میری ستر لکھی نظر آوے تے میرے حق اجتعید کرو اور وحوہ کرو سار اٹھاؤ رولہ خمینیہ کیا میں نوں قوم دفن نہیں کرنا چونکہ جڑا بندہ قوم دی سرزمین اچھ دفن ہوئے اگر ایمان اسنا درست ہوئے تے پھر اس نوں حساب کتاب دی لوڑ لیں اس ڈائریکٹ کبری چو جنت چھ جاوڑے تے میں ڈائریکٹ کبری چو جنت چھ نہیں جاوڑا چاہنا میں او ماشرہ اللہ میدان ویکھنا چاہنا میں پولے سرات اللہ نظام ویکھنا چاہنا سار اٹھانا جی سار اٹھانا میں پولے سرات اللہ نظام ویکھنا چاہنا علماء پرس لوگ میرے سامنے بیٹھی ہو پڑھنے کے لوگ مجمع سار اٹھانا کسے شاگرد پوچھیا کی بلا تُسری اندھو تہلان اچھ دفن کرو کمنا دفن کرو وجہ کیا آئے راز کیا آئے ہر کوئی آسانی منگ دائے تُسری یادی ہو میں مشکل چھ گزرنا چاہنا میں پولے سرات تو نگنا چاہنا مشکرہ کیا دنے نبی دا فرمانے اور میرے سادک امام دا فرمانے پولے سرات تے بطول دیا دشمنانو اللہ لتر پوانے مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی میں پولے سرات تو گزر کے زہرہ دیا چورانو لتر پین دے لے کرے جو جینا بتول مستایا انہوں نے حال اللہ کیا کرے اس واسطے من تُساں کم دفن نہیں اور آج بھی رولہ خمینی دی میزار تحران ہے میرے زائرین میرے سامنے کم نہیں وسیعت مطابق تحران دفن توجہ ہے جسے باندھی میں آکھے مالک میں کم بھی پہنچے جسے چہدہ لابدے ہو او ٹیلی علی جنت کال ہے نظرین ٹیلی علی جنت سیزادہ منغط سے بھی نظر نہیں ہیتے جنت لیکن او ٹیلی علی جنت نہ نجف نظر آئیے نہ مدینے نہ مشر نہ قوم نہ سامرا نہ کازمین او ٹیلی علی جنت ہے گی تھے سفر کر دیا کر دیا میں کربلا داخل ہویا سار اٹھالو جی سار اٹھالو خیبر ہندق تو ہٹ کے بھی کدھی بولیا کرو امام حسین دن وستہ رکھے کربلا جدا امام حسین دی زرید اندر داخل ہویا امام حسین دے روزے ہوتے نبی دی حدیث پڑھئے میرے حسین دی قبر ٹیلی علی جنت ہوئے 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 بھائی جاگ دے بنجاج کتاب کر رہے ہیں مشکل کرنا دے بھی بولیا کرو زاکرہ نار میرے حسین دی قبر جنتے ٹیلے تے ہے پھر میں نے وہ اللہ دا فرمان یاد آگیا یعنی حسین دی قبر ہے ریتے ٹیلے تے حسین دی مرکد ہے جنتے ٹیلے تے اللہ پیادہ ہے اس جنت نو سجان واسطے بارش ہوئے بارش نام بھی ہوئے صرف بہاری کا فیہ کہڑے جاگ بحب الہوائز دے فضائل دے بولے گا اور تید کرے گا پتہ لگا اس بارش تا نام ہے شدائے کربلا دے خون دی بارش سیزادہ تیری سیادتی قسم اگر شدائے کربلا دے خون دی بارش نام بھی ہوئے کربلا نو مولا بنان واسطے اسگر دے خون دی بھواری کا فیہ یعنی جس دا خون فضائل پڑھ لیا جس دا خون کربلا نو مولا کر دے میارت بولو یار جس دا خون رید تیلنو مولا کر دے اس نوالیس کر دے اجازت غیران دو جر جملے آخر ہیں ایرانی ایک شائر ہے صرف شائر نہیں بلکہ مجتہر دے مرجع اعلی آیت اللہ ملانی اسفہانی آیت اللہ ملانی اسفہانی انا باب الحوائش دی شان چند اشار لکھے لکھی انا فارسی مہت ان پنجابی کوئی نراز پر منو لگ اگر آجیوں در میں رخ تبدیل کر کے خیبر لے جانا ہاتھ چاہ کے اے دری امام حسین تنوہ سدر تھوڑی تیعید ہوئے نا چاچا پھر بندہ راضی ہے مالک تنوہ سدر کی انا اشار لکھیں چاہے سدر باب الحوائش دی شان آیت اللہ ملانی اسفہانی آپ بھی مجتہر دیں اور انا دے اشار دیں سرکار وحید خرسانی جڑے مرجع اعلیٰ انیس وقت بی بی پاک دیار اوہ ایسے اعلیٰ دین ہیں جنا کوئی لوگ در سے ہارا جا سکتا انہا پھر مور لائیں جو ملانی اسفہانی ٹھیک ہے اوہ آدھین علیہ السگر اوہ ہستی ہے جیڑا آدم دی دو آدھا وسیل ہے ہونتے مگل سوکھی کر رہے ہیں مہربانی بجنہ حد بولا لکھا علیہ السگر اوہ شخصیت ہے جیڑا آدم دی مہربانی سے جیڑا آدم دی دو آدھا وسیل ہے اگلی گل سیدہ دا بڑی وزنی ہے اگر سیدہ نہ بولے تھے پھر کون بولے تو آدھین علیہ السگر اوہ ہستی ہے جیڑا صرف آدم دی دو آدھا وسیلہ نہیں ابراہیم دی دو آدھا وسیلہ امام اسفہانی آدھین علیہ السگر اوہ علیہ السگر دا اللہ جنت چکپینگا بنای گہوارا جولا یاد رکھو شدائے کربلا دے نام ازل تلوہ محفوظ دے مجود تو ساپڑے نبی دے بارے سنے نہیں تھا نہ تھا محمد نبی تھا جدو کچھ بھی نہ ہا او دو اگھرا نہ ہا آدم تو پہلے کئی ہزار سال پہلے جدو محمد دن او دو دے علیہ جدو دے علیہ او دو دے سیدان جدو دی بطول گئی او دو دے حسن حسین یعنی یہ سلسلہ ہرکش ہے تو پہلے تھا تھا نہ تھا محمد نبی تھا اللہ جنت چکپینگا بادشاہ دا جولا بلایا ہوئے سوچنا نہیں بولنے حوالے میں تنو دے چکے آیت اللہ میلانی اسفہانی پہ آیت اللہ وحید خورسانی سار اٹھاؤ اس تو وڈے ملا ایس وقت ہے ایک ہوئی اگر پھر بھی تو سی حوالہ سوڑ کے نہ بولو توڑی مرضی دیکھا لے جنت چجڑا علی اسگر بادشاہ دا جولا ہے جس ترخد دی لکڑی نال علی اسگر دا جولا تیار ہویا اسے ترخد دی لکڑی نال آسا موسیٰ تیار ہویا انہا حد تھا نو میرا سلام جوڑی حد بلند ہوگی آسا موسیٰ دا ایک موجزہ سنو فقط سید ایک موجزہ آسا موسیٰ اگر کسے مریض نو لگیا تے اسنو شفاہ میں لانجے اگر موسیٰ دا آسا شفاہ دے سکتا ہے اسگر دا جولا شفاہ کے میں کوئی گل میری چنگی لکڑی نیجینا پریشانت نہیں بیٹھے اے دو شر نو جوان بالکل خموشن حدشہ کے اے دری آسا موسیٰ شفاہ دے سکتا ہے تے باب الحوائش دا پینگا شفاہ کے میں دے سکتا ہے اے شان نہیں علی اسگر جو اسگر و شاہن شاہ ہے جس دے جولے دی لکڑیوں سے درخت دی ہاں جس درخت آسا موسیٰ ہاں وہاں دے میرے نزدیک اسگر دی شان نہیں جو علی اسگر آدم دی دو آدہ وسیل ہے وہاں دے میرے نزدیک علی اسگر دے مرتبہ نہیں جو علی اسگر ابراہیم دی دو آدہ بہترین وسیلہ ہے وہاں دے میرے نزدیک علی اسگر دی شان کجھ ہو رہے ہووے شیعہ دے لے چالی رہن دا ہووے ستر سون کے پچا جے داد نہ دے وے مولا غازی تو نوکری پینن دا فیدہ کے ڈائے وہاں دے لوگا نوسین ام رباب دی جولیے چھے چھے مہینے آدہ پسر نظر آندہ ہے لیکن میں آیت اللہ وحید خورسانی نو پیت اللہ دی چھتے رسول اللہ دے ہتھاتے علی وعلی اللہ نظر آندہ مہربان نظر آندہ مہربان نظر آندہ وہاں دنے اسکلو بلند مرتبہ ہے علی اسگر دا بور کرنا مقصد نہیں آخری جملی اسکلو بلند مرتبہ ہے سرکار باب الحوائش دا وہاں دنے یہ بھی شان چھوٹی ہے جو پیت اللہ دی چھتے رسول اللہ دے ہتھاتے علی جن وعلی اللہ نظر آندہ سار اٹھانا جڑے بول سکتے جنا زبان دا مالک لئے وہاں دنے اسکلو بلند شان اے ہے جدا نو رجبال دے ہارے اے شدادہ پاک سینوں میں رباب دی جھولیے چاہے تے جنت البکیہ چھوڑ کے بطول دا متھا آ چونے دعا ماں دی کبولیتہ بہترین ذریعہ ہے بابنا علی اسگرمو وسیلہ بنا کے جو کچھ مقصود اللہ عطا کرے سی میں صد کا دیمہ سب کل چھوڑا ہاں کٹھات رہے بارے واہ سید انتظار اچھ بیٹھے ہو میں نے بتا ہے ہر مومن دا دل کبر علی اسگرمو بنا ہوئے سونڈالا بھائی تھوڑے تو ماسٹر والین والین ہر مومن دا دل چاہ رہے ہیں جو سیرج کے اسگرمو بھی ہے اسگریتہ غریبے کربلا دے شدائی چھوڑے مشکل شہادت ہے علی اسگرمو سیجد میں سوچ رہا میں کیڑھا پہلو پڑھا کیڑھا پہلو چھوڑے مرددار علکہ میرا آواز جا رہے آسی جتنی دیر میں علی اسگردی شہادت پڑھا کوشش کرے اپنے بچیاں نو جولی اچنا بیٹھا مطا کہنے پاسے نال اسگردی ماں بیٹھیو تے سینوں میں رباب رو کے آکے تو رج رج کھڑا میرا تے بولی نہ بول سکتا مرخبہ مرخبہ زہری زندگی چاچا چھے مہینے پہلے تیر مارا پھر نیزہ مارا پھر گردن خنجر دینا جدا کی تھی کیڑھا ظلم پڑھا تے کیڑھا چھوڑھا اتھے ظلم سیدہ دا رکا نہیں ظالمہ اسبر دیلاشتے گوڑے بجا چھوڑھا اے غریب سیدہ جدا یارا لی دیوار اسے ویلے دیگل کر رہے ہیں سکینہ باب دیلاشتے آئیے تیادی بابا ممدسا میرا اسگر کی تھے آوازوں نے سکینہ غور کر تیرے بابے دے سینے تے کوئی گوشت تا ٹکرا ہے جی بابا گوشت تا ٹکرا تے نظر آ رہے ہیں آوازوں نے ایا تیرا چھوڑا مہینے آ لاری مرخبہ مرخبہ کربلا دا میدان ڈیگر دا ویلہ کلہ رہ گا حریب قبضے تلوار دے متھ ہیں غربت دا پہلا ہو کا نکس علی اسگر پیو دی غربت سن کے پینگیچ تڑکی ہے اپنے آپ نو پینگیچ گہ را کے کنیاں دے بار پردہ خیمیں دے دھر دے آ کے تور تور پیو دے چہرے دوینے اولاد علی بیٹھیو منزر جٹھے سینے ام میرا باب پتر نجولی چاکے او صداد گرے صداد مجمع بشانی تے بہت سڑے کہا دی اسگر میں تیرے رومن دا مقصد سمجھ گئی اسگر توں برداشت نہیں کرندا جو تیری زندگی اچھ تیرا بابا غریب سڑاوے میڈلال تیری مادی مجبوری ہے عجب تیرا بابا تیری زندگی اچھ غریب نہ سڑاوے اگر توں جوانوں میں آ توں تلوار چاہنی سکدا زینوں تے چڑھنی سکدا توں آپ پیدل چلنی سکدا شیع ہووے تیہائی نہ کرے اسگر مادی حتھن دے تڑپ گیا پیر سونے شاہ جی تے وین کر کے دے امم میرا امتحان نہ لے علی علی ہوندہ اے بامی علی اسگر ہوندہ علی اکبر مرخبہ مرخبہ محصد کا تھی ماجہ نہ ہائے کی تھی علی علی ہوندہ اے بامی علی اسگر ہووے اے بامی علی اکبر ہووے اکوری میدان اچھ ٹور کے وے حملہ اس انداز نہ کرے سا اگر تاریخ خون دی ہنج نہ رووے میں علی دا پوتھ رکھے لگی اے منزر اٹھے جناب فضا بی بی آن دی علی دی دی تو بیراد اس دغا سے سن کے رو دی ودی تے رباب مرحالی آواز نجڑے ولدہ حسین غریب سڑا ہے پتر نو ہتھاں تے چاہ کے وین بلندے سو اما ایک واری زہرہ دے لال نوہ خیمے چاوے فضا او بحلی قدم چاہے فوجہ دے درمیان اکبر دا بابا بہین خیمے چھے یاد کی تائی ہانج واسچ نہیں ہائے توڑے واسچ چاہے ہائے اپڑی مرضی نل کر دیا وائے توڑی ہانج دا زامن میں نہیں توڑی ہانج دی زامن ہو ہے جدہ کم زخمی ہے توڑی ہانج دی زامن ہو ہے جدہ یہاں پس لیاں ترٹنیاں ہیں توڑی ہانج دی زامن ہو ہے جدہی شام جو لمبا سفر کر کے توڑی مہمان ہے لیکن توڑی ہائے دا زامن ہاں ہائے توڑی اپڑے واسچے میں جملہ پڑھاں تسی ہائے کر کے وصول کر رہے غربت اس گردی قسم کہ دا فضا کھانا بین خیم میں چیزات کی تائی خوشائن قبض تلوار تو متھا چاہ کیا دین فضا میں خوشائن تینوں ماں آدھان میری زندگی اچھ فوجہ دے درمیان کیوں آئی ہیں اچھا وین کر کے دے اکبر دا بابا میرے پاسے بھی کوہون میں سر سے چادر لے کے آئی ہیں تھوڑی دیر بعد ساکو سونجھنے ساڑیاں چادرہ لوٹی ویسن ساڑے ہتھائیں چرسیاں مرخبہ مرخبہ دا دے ہارے آن دے تکی ہوئی قوم تھوڑا اتنا بھی ہائے کرنا میرے وستے کافی آئے پر ایک منظر بولا دے کرو پورے کوٹلی نپتہ لگے آج سیدہ دے دے ہڑیج کزیہ ہوگئے جو سیدہ دے ہائے ودے کرے دے غربت علی اسگردی کا سامنات کے قرآن تفسیر قرآن دے سامنے آئے اما دے جائی کی میں یاد فرمایا آوازوں دے دوسرہ اسگردی ماں مرنا لیے خسائن تردے تردے اپنے خیمے دے درواز دیتی آئے میں منظر پڑھ لما تسی سمجھ لو تے ہائی کر لگو اس لگے پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں چیامہ ہینیاں دے تس سے پتر رو انج خان اللہ کے کہیں والے سجا رکھ سار چم دیئے کہیں والی خبہ رکھ سار چم دیئے تیرو کہ آنی اسگرد میری مجبوری ہے آج میرے پیت کا ملک قریب ہو گیا آج کوئی تیرا ماما میرے قریب ہو گیا میں تیرے پیونو غریب نہ سڑا مردے با آسکر میں غریب جو ہو گیا آسکر تو ذہنو تے چڑ نہیں سکتا آسکر تو پیدل ٹر نہیں سکتا اگر تو آج ٹر سکتا ہو میں تیرا بابا تیری زدگیج غریب نہ سڑا بیا اولاد دردش نہ روو جدہ روو غسائن دے گا مچ روو میں زدگا تیوہ غسائن آدنے ہر مادہ آپ سوارو کے گئی آئے تو بیجنا ہوئے تیرے نوچا کے گئی نویسا مرخبہ مرخبہ پڑی ہائے پی دس دیئے میری سین پرسہ وصول کرنا آگے روخانیت پی دس دیئے مخدومہ سگر دا پرسہ گنن آگے آوازوں نے ہر مادہ پتر آپ سوارو کے گئی آئے اگر تو بیجنا ہوئے میں تیرے نوچا کے گئی نویسا محسد کا تیوہ اسگرو شہن شاہے جس دی سواری دا نام امام تے مرخبہ بھائی مرخبہ بھائی جنر جملے دی سمجھا گئی ہے میں دس دفاقہ میں ہزار دفاقہ اسگرو شہید کے سیدہ جس دی سواری دا نام امام تے خسین جس دی سواری بنے حسنو علیہ سگرہ میں ہزار دفاقہ اسگرو شہن شاہے اسگرو سوارے جس دی سواری دا نام خسین ہے میں بسم اللہ ترہا خسین جس دی سواری محمد ہے ہائیو میرے اللہ اسگر دی سواری خسین ہے کیا شان ہے علیہ سگردی بی بی آدی اچھا اگر احسان کر دیو ہے جمل ہے جنرے چھوٹیاں اولاد دا لے بیٹھیو اگر احسان کر دیو ایک لازہ بینڈ دے خیمی چنتظار کرو میرا دل چاہتا ہے میں پتر مو سجا لوا میں نو دکھ ہوئے گا اگر سیدہ آئی نہ کی دی سیدہ دا پتر سجان دی کڑی لوڑی آواز دا ہے مولا دشمن بڑا ظالم ہے دشمن بڑا بے گہرت ہے اگر دشمن اس انداز نہ لے گے انا ظالم آکھنے حسین ماں تم پتر خس کے لے آئے میرا دل چاہتا ہے میں سجا کے ٹورا مسلمانہ نو پتاوے ماں نے فوجی بنا کے بیجے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی آگئی سیدہ میں بسم اللہ خلق مرخوا بھائی مرخوا بھائی ظہرہ دیا میں ہزار دفعہ تھا آواز نے میرا دل چاہتا ہے میں پتر سجا کے ٹورا تاکہ نو لکھ نو پتا لگے حسین زبردستی لائے کے نہیں آیا ماں خود فوجی بنا کے ٹورے آئے بٹی سا مرخون درجات بلندوں میں سلطان الزا کریم وہ فرمین دیا نے پیکے چھا مہینیاں دے پتر دی تیاری شروع کیتی چھوٹا جا پجاما پوائی آسو چھوٹا جا کرتا پوائی آسو شالہ اوشیہ نہ ہو جڑا اگلا جملے تے آئے نہ کر سکے میری سین جتھے جو اسگردیاں والے چھو دھوڑ آئی میری سین ہاتھ دیاں انگلہ دے نال اسگردیاں کنیاں کرنیاں شروع کی دیا نوجوان بھائیوں جڑے آئے چھو ساملو اسگرد آئے میری سین ہاتھ دکنگی کرنی چھوڑ دیتی یا قیمی علی محمد منجرت حسلہ دیوڑا میں چملہ پاڑا لواد مومن برداشت کر لے ویڑا جیڑی ماں پتر دا ترٹا یا وار برداشت نہیں کریں دی اللہ جانے خورم لے دا ترائب اللہ دیرگی میں برداشت جزاوکم اللہ جزاوکم اللہ مرخبہ امام حسائن کو دی آواز ترخم فرمائے کنگی کنگی میری سین چھوڑ دیتی گرم گرم ہنجو اسگرد سارتے دے پیاں رو کے آدمی اسگرد تھوڑی دیر دے باگ تو جنت جمجنے دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہو دین تیری دادی تینو گودچ چاونے اپنی دادی اگے میری شکایت نہ کریں بتا تیری دادیاں کے تیری ماں کے ہو جیے جس گسل دیوا کے بھی نہیں ٹھو ریا دادی نو میرا پیغام دے میں دادی ساڑی مجبوریے تیسرا دیئے زڑا پانی بھندے سانو پیمڑ کی تے کوئی نہیں ملے گسل کی مرخبہ مرخبہ محصد کا تیبہ بطول دیاں دیاں اے قبول فرمائے ہیں سید اولاد نظیب آوے تو بڑی رخوانی تعلیم جلسے تھوڑے بیٹھے ہو لیکن الحمدللہ بڑی رخوانی تعلیم جلسے سیدہ پڑی صرف قبول فرمائے توڑے رزق جزافہ ہوئے نزاکشہ جناللہ بیٹھا تا فرمائے جیڑی مومنہ مریضہ ہے مالک شبائی کا اور جیڑیاں دعا میں لائے کے بارگاچہ حاضر ہو اپنیاں جولیاں پھیلاو باب الحوائدہ صدقہ مالک توڑے رزق جزافہ فرمائے میں بالکل وینڈ دے قریبا لمبا پڑھنا مقصد نہیں دیر لمبا پڑھ چکا بس دو وینڈ کرئیے اسگردی ماں ساڑے حق اجرازی ہوئے بسم اللہ کرا ایک چولہ چاہ کے نہ بل گیا نہ تھک گیا چاچا توڑی زندگی گزرگی مصاحب سنوے آئے ایک چولہ چاہ کے اسگردی ماں نے تھوڑی دتھلی ہملا کے سار سے گنڈ چاہ دیتی تیروروں کے پڑھ دیا دیا انہا لیلہ وانہا لیلہ جزاو کبول پتر نتیار کر کے سکینا نوانگل 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 ٹردے ٹردے اس جاتی آئے نتھالی دی دی تے حسین بیٹھے ہیں میری سیند زینب علیہ پر جائی کو اندر رٹھائے ہاتھ دا اشارہ کر کے حسین زہرہ دی نو سارا ویڑا علیہ کیا مخدومہ جی میں میری مرضی منو اجازت دی اسگرد نوچا کے حسین نے ہتھا تھے ماسومہ نوچا کے بی بی زینب نے ہتھا تھے رکھے اوہ پرانے عزدہ دارو ہائچ شاملو بھائے وین کر کے سیداؤں اپنا مال سمالو کال میری اتھائیں چرسیاں پھائے ویسڑ ہو سکتا ہے تھوڑے قیمتی مال دیا فاظت ہمیں نہ کر سکا اسمان درے لے کے میری اللہ تیری تقدیر گواہے میں بطول دے گارچ خالی جولی لے کے آئیام مرخبہ آج خالی کر کے ٹردی پہیاں بسم اللہ کرہ حسین اسگرنو اینج چاہیاں تیسری کناہ دے باہر ہوائے میری دیلی حسرت ہے بچڑے نو اینج نہ چاہو پتر نو اینج چاہو اسگرنو اینج کیوں چاہو جنہیں ساری زندگی اسگرنو روڑے مولا قرآن آدھا ہے ماں دو سال دودھ پہلائے میں کیسی ماں خواہ میں چھ مہینے رج کے پہلائے نہیں سکی جدہ اینج چاہاں اسگرنو اینج کانڈ ہو سی میدان توں اسگرنو اینج چیرہ ہو سی خیام توں توڑے ٹردے بچڑے دا میں چہرہ ہی گے دی را سا واہ بائی واہ واہ بائی واہ میں صدقہ تھی ماں دل نرم ہو میں تے آئے کر لیا علی اسگرنو چھوٹیاں چھوٹیاں بہنی چاہ کے ہاتھ چاہ کے بہشانی ترکھے تیوین کر کے ودا دے اماں بچڑے دا آخری سلام نو لکھ دے درمیان حسین کو چے میرے اسگرنو نہیں تیسرا ڈیئے ایدی مادی تھانج سوک لے ہائیو میرے اللہ ایک گھٹ گوانی دے میرے لال دی اکھی نہیں حرکت ختم پی تھی دیئے بے غیرت مسلمان آزین پیمنا آبی بہانے پتر دے کر دیں اسگرنو ایسا دیندے ضروراں سیدہ اسگرنو نے دی امت موجزہ مگ دیا اگلے جملے تیمن قطعا لکسی میرے مجمع کتھے کتھے اور کتنے سید موجود ہیں واجب سمجھ کے ہائی کر رہا ہے جتنی طاقت ہے جس میں بے شک دادے ہاریاں دے تھکے ہو اسگرنو مانگ پانی بابا انہا تو پانی مانگا جنہ دادی نو حق مہر میں لیتا ہائیو میرے اللہ انہا تو پانی مانگا جنہ ساڑی دادی نو فدق نہیں لیتا انہا تو پانی مانگا جنہ ساڑے نانے نو کلم تک آغز نہیں لیتا انہا تو پانی مانگا جنہ میرے دادے نو خلافت رہی تھی آواز دے نئیو میرا بچڑا خجت تمام کر اچھا بابا گرم ریتے لیتا نہیں میڈلال گرم ریتے نہیں میں ہتھاں تے بلند کریں دا بیٹھیو یا کھلو تیو پہلا وین کر رہے ہائی چھامل ہو مرا خسائین چھے مہین نے دیتا سیسگرنو سیدہ دا ہتھاں تے بلند کی تے علی اسگر خوشک زبان خوشک اٹھاں تے پیری ترے وریہ کے سو اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش ظالموں پانی دیو میں ڈاڈا تسا سیدہ دا تیری حائی دی قسم ترے سو ساٹھ جام اٹھا ہے اس تو وڈا دب گڑا پڑا سب تو وڈا جام حرملا دے ہاتھے چے اسو تیر چاہے جڑا بچ دے خوئے گوڑیا نمارا وید کھوٹلی آلی ہوئے سو تیر چاہے جدیاں ترائے نو کائن صرف نو کائن سیدہ دا تیری حائی دی کا سمیتر ونو کانو زہرہ لونچا کیتا اس ظالم کو ڈی لائے تیر چھوڑن دائرہ دا کیتا ہے ہاتھ کم گیا تیر زمین تیڑے بھی شمر دی آواز ہو دیے سامنے علی اسگرے سامنے پاس تا نہیں ظالمہ تیر چلاوے ہاں حکل مار گیا دا کیمیں چلا مہ تیر چھوڑن دائرہ دا کرے نا سامنے پردہ ہٹ ویندائے اللہ جانے یہ دی بینے یای دی ماہے رو رو کے ودی آدھی یہ جانگو ہوندی یہ نال جوانا دے تے ماہ سوم تے شیست جمانی یا میرا نازو کرش دائے نال سیدہ دے اکا تیر دے نال مکا کوشش کرو یار جڑے مکانی بانکے یا بسم اللہ گرہ علی دیا دیا توڑا پرسہ قبول فرمائیں ظالم دے بچے گو ڈی لائے اسگر دی ماہ خیمیاچ بجنا شروع کی دائے سیزا دا جے توڑا مجمہ آئے چاہ ملوں داوے میری سین پے کے ویڑے آلے صندوق دا پھٹا چاہے پے کے ویڑے آلہ تیر کمان چاہ کے اسگر دی ماہ نے گو ڈی لائے علی دی دیا دی ارباب کہیں دی دیا آوازوں دے میں مراول کہیں دی دیا آوازوں دے میں زینب کبرا کہیں دی دیا تُسا شیر خدا علی دی دیا اچھا وین کر کے آدھ رے میرا بابا وٹا بہادر یا تیرا بابا نئی علی دی دی تیرا بابا اللہ دے سیرے حقل مار کے آدھ رے جے پردے دارا نو جنگ دی جازت ہویا میرے اکبر نو سانگنا لگیا میرے کاسم دی لائے گو ڈی لائے گو ڈی لائے نا بجھے نا آوازوں دے میرے گازی دے بازو کلم نہ ہوئے نا اسگر دی ماہ دی علی دی دی میں تیرہ ناز دی دیا اس ظالم دا نشانہ اسگر دی گردن نہیں تیرے بیڑا دا سینہ ہے آوازوں دے جے ساڑا تیر تیرے بیر دے سینے چلگ گیا میں کیڑا جواب دے سا نبی نو اچھا وین کر کے آدھ رباو تو پتر نو مشورہ دے میں دوا کر دیا ڈیڈی سین خیمے دے دارتے ہاتھ چایا حقل مار کے آدھ رے جنہ اسگر لال تیرے حصے دا تیر تیرے پابے نو لگا میں مان بڑھ سا سید ہو گے تے آئے نہ کرے میں مان نہیں سکتا علی اسگر پیو دیاں ہتھاں تے بولان دو گیا نو لگ دے پاس دے کیا دے میں پانی منگی آئے تو آڈا موجرم میں بے جرا میں چاندہ رادا تیرہ ہاتھ کیوں کامدہ ہے بلاوے بلاوے علی دیا دیا رادی ہو گے جی بابا میں نو کے رام میں پانی منگی آئے آئی تے کر سکتے ہو میں پانی منگی آئے تو آڈا موجرم میں بے جرا میں چاندہ رادا سید آدھا تیرہ ہاتھ کیوں کامدہ ہے میں پانی منگی آئے کر لاؤوے یار میں پانی منگی آئے تو آڈا موجرم میں بے جرا میں چاندہ رادا دیڑا ہاتھ کیوں کامدہ ہے الحمدللہ پرسہ سونا ہو گیا ہے پر سیزادہ ایک منظر بلند کرنا چانا ہو صدا دی پورے سال دی میندے چل گیا کزادہ تیر مخدوم جعفر زمان فرمیدنے اتنا وزنی تیرا اگر تیر دینوں خوش آئندے بازو اچنا لگیا سونے جاجی جڑے پاسے تیر بنجیا نال سکینہ دا ویری بنجیا آئے بسم اللہ قرآن حق المار کیا دے بابا میری مانو میرا قلعہ نڈے وے تھا آزان دے بابا تیر دینوں کا لمبی آئی اسگردی گردن چھوٹی آئی بسیو کو جادہ اسگرنو چاہ کے خسائن خیمے دے پاسے ٹھرپین اجڑی ماں خیمے دے دروازے تستقبال کی دے حق المار کیا دنے اجازت دیو میں اسگردہ وین کر لما ہاں اسگردی ماں تیری قربانی جو قبول ہو گئی اسگردی ماں پہلا سیزہ دہ وین کی دے زمین کربلا اچھا لاؤایا ہے اسگردی ماں ڈوجہ وین کی تے بطولوں پاسے دے درد بلگین اے زلا کے آلیوں میری سین تیسرہ وین کی تے علی تو نجف چھوٹ گیا ہے جیڑے آئے خسائن کرنا چاہ دیو اسگردی ماں چوتھا وین کی تے حسن نو جنازے دے تیر بلگین اسگردی ماں پنجما وین کی تے میری سین نو اکبر دلان بلگیا ہے جیڑا چھے ماں وین بی بی ربا پہ کریں دے آئے حسین مٹنیاں تے جن پہ اچھا وین کر کے آدھنے ربا اب تو کوفہ بے گانی ہے وہ ذرا پتار کو رو چال جال گے سیدان دائے حسان کی تائی نیمی باہر آئی وہ کھڑی رہی ہے درکوں مل گے جنہ گھر ہیں جو چھوٹیاں اولاد ہیں جملہ سمجھائے حسین رو رو کے وضیاد نے نئی ماں وادے دیا آئیو پترہ دےو یا تیزہ خماکوں وال وال گے غریب آدھے تو پتر کھو چاہاں میں کبار بنے داو دفنے دیا دو وی رہل گے مجمج جتنے سید بیٹھے ہو سار اٹھاوائے میرے جملے تھے ہائے خسین ضرور کر رہے جد آکھ ہے تو پڑے نوچا میں کبار بنے داو میری سین اسگردہ لاسا ریت رکھائے دووے ہاتھ چاہو کے وارستیاں پیرات لائے نا بی بی لو کے یاد نہیں تو ساپانی ہو یا شریعت دے وہ نئی چرات جو میں سمجھاوا او نئی پیو دفنے دے ہائے نئی پیو دفنے دے آئیو پترک او نئی لاسا چین دے بسم اللہ کرا ادھے مندی باواجی مجلس باتی ہے زندگی دا پتا کوئی نہیں زلفکار دے نال خسائن کبر بنا ونی شروع کی دی تلوار چواز آئیے میں دے تیرے دشمنہ تے چلن کی تے آئی آئی حوازان دے تیرے پترہ دیا کبرہ بنان لائی تا نہیں آئی اگل مار کیا دنے تلوار خسائن غریب جو ہو گیا ہے سیزادہ جدہ کبر پہ بنے دے آئی جبرائیل غازی دی سکل بنا کے آگا ہے اگل مار کیا دا خسائن آٹ وانجا پیو پترہ دیا کبرہ نہیں بنے دے سیزادہ جبرائیل جلدی کارا پاس دی شکل بنا کے نکھلو مطا میری سگینہ باہر نہ وجے اللہ جانے اس کردے مات میکیڑے خیال چا بیچیو اے سالہ کے حالے ہو جیڑا وٹا سا برائی میرے امام بچڑے دا جنا دا کبرچ رکھا ہے سونے سا جی پیراں تے مٹی پائیے غریب وہندہ رہی آئے زانواں تے مٹی پائیے غسائن وہندہ رہی آئے شکم تے مٹی پائیے غریب وہندہ رہی آئے ہاں جواسے چنی ہر ہر کہندہ وہندہ رہی آئے ہائے گردیا ویجڑیس گردے مکھانی آئے سینے تے مٹی پائیے خسائن وہندہ رہی آئے اوہ سیدہ لیا لیا جدہ چہرے دیواری آئے جیڑا سا بیرائی آئے بوکرے دابار کے رنائے تیرو کے آدائکی میں پاوارے تگر میں تیرا چہرہ نہ رہے اللہ جانے گیڑے جملے تے ہائے کرے جو کانڈ کر کے حسائن اسگر دے چہرے تے مٹی پائیے اسگر دی ماغ اسگر دی کبر تے جانا بھائیے رہو رو کے بدیا دیے پیا فجر دا تارا آیا اوہ چاڑے سیایا سگر پہ مرہ قبل سن بھولیو اوہ چنگی کی تیا سنگتا پیو یا پھنے دیوو سونج کر گیاں مادی جو لیو تیرے اٹھنگا ویلہ بسم اللہ کرا سید آدھا تو آڑی ہائے سونگے سید تو آڑی ہائے سونگے میرا دل چاہ دے میں لوڑی پڑھا جڑی لوڑی اسگر دی ماغ نے اسگر دی کبر دے پڑی کر سو ماتا مسگر دا ہاتھ چاہو سینے تلائے او دنہ لوڑی پڑھ دا کھلو تی ماں بچڑے دی میتے جن پہی تی بی بی آدھی آ جا ویلہ لے اسگر آ جا ویلہ لے اسگر جولا تیرا جولا ماں کیوں روز گیاں ماتوں یا جا میں واری جاؤں اینج نہیں اسگر دی مات میں بڑھ کی آئیو بیٹھیو یا کھلو تیو سارت نہیں تی سینے تے ہاتھ مارو میری سائنی ٹھے ریت گر میں اسگر دا بدن نرم اچھا وین کر گیا دیا آ میرا ناظنین ڈاڑی گرم زمین آ میرا ناظنین ڈاڑی گرم زمین آتا اے کونجو لیپا کے والا دی چھا بسم اللہ خرام امام حسین ڈاڑا ماتم کبول فرماویں ایک وین بھین دی اسر دا باواجی کرنا جانا میری سین پتر دی کبر دی نالی میں سمیئے جن سال دا بچہ ماں پڑے پاسنال سمیئے سیزادہ سجا ہاتھ چاکے اسگر دی مان اسگر دی کبر دی رکھائے تے اچھا وین کر گیا دیئے آ میرا ناظنین ڈاڑی گرم زمین آتا اے کونجو لیپا کے والا دی چھا بناوا نئی کریے دھمیار بولند کرو ایک لوری دی ستر میں ہور پردہ اے سلا کے حالی ہو چار سال دی بینے نام سکینہ ہے میری سین بیرا دی کبر دی جن بھئیے تے رو رو کے والی آ دیئے بینہ ناراج کے چایا امڑی ناراج گھڑایا حسین بینہ ناراج کے چایا امڑی ناراج گھڑایا آتا اے کونجو لیپا کے سوگرہ دا ہاتھ سنا دا ہاتھ سنا اللہمہ صلی اللہ محمد والی محمد یا محبود بحق محمد مصطفی یا علا بحق علی علیہ السلام یا فاطر السماوات بحق جناب سیدہ یا محسن بحق حسن علیہ السلام یا قدیم علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام بارلہ حسن عبادت ویسے سواب قبول فرما صدابی صفیدہ اپنے بارگچ قبول فرما باب الحوائش دستد کا حجات قبول فرما رزق چضافہ فرما اولاد انہوں نے اقتصالے بنا سلسلہ زداری نسل اچ منتقل فرما جڑے مومنین صفیدہ تے حاضر ان بیٹھن کھلو تن سابدین حجات قبول فرما میرے مالک جنہوں کو بیٹھے کونی اولاد انہوں نے اقتصالے بنا شیعہ نے حیدر اکرار مسجد آباد کرن دی تفیق اتا فرما عملی طورت بادشاہ دی ولایت تے کا امرین دی تفیق اتا فرما امیر المیمنین دی ولایت تے ہمیشہ کا امرین دی تفیق اتا فرما ازداری مظلومی کربلائج جوش رزب دنال حصہ لین دی تفیق اتا فرما ایام ایزا میرے مالک اٹھ ریو لول تک برپور جوش نگوزارن دی تفیق اتا فرما کریم مالک ساڑے ملک نستقام اتا فرما کریم مالک واسطہ اپنی ربور پیت دا ساڑے ملک دی حفاظت فرما بلخصوص باب الحوائی دا صدقہ نزاک شاڑین مالک بیٹا تا فرما ایک مومنہ بیمار ہے شفائی کامل اتا فرما سوڑے شاڑین تفیقات چذافہ فرما پترہ براون الاباد و شال فرما میرے مالک ساڑے سفر بے خطر فرما ساڑے وارس دا زہور جلد فرما بارے دیگر تیری بارگا چھپی لے ذکر دا سوا بانی مجلس دے مرحومین دے نامہ مالے تفیق فرما میرے کریم مالک ساڑے وقت دے امام دا زہور جلد فرما اونی دیر نہ اٹھائیں جنی دیر تیرا ولی ولی نہ راضی ہو جے اللہ خمس اللہ علیہ محمدی والے محمد میرے مالک واسطہی بادشاڑی اسگردی شہادتا جڑائی کواری نہیں کہیں ملک اٹھائے بادشاڑی شہادتا ست کا ایک سیدین پہان دیتا ہے مالک اسنو کام جا فرما ربنا تقبل مننا اننا کام رب صلی اللہ محمد